بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا لیکچر ایکسرسائز 3.4 میت کلاس ٹین کے مطلق ہے اسی ایکسرسائز کے کوشن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 3 ہمارے پاس موجود ہے اب کوشن نمبر 3 کیا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ ایکویجن دی گئی ہے یہ ویلیوز دی گئی ہے ہم نے اس پر کیا کرنا ہے کمپنینڈو اور ڈیویڈینڈو تھیورم استعمال کرنا ہے تھیورم انہوں نے پہلے سے بتایا ہے اب کیسے solve کریں گے اس کوشن کی دیکھیں اس سوال کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ رہا اور ایک حصہ یہ رہا ہم کیا کریں گے اس والے حصے سے پہلے اس کا answer find out کریں گے پھر اس والے حصے سے اس کا answer find out کریں گے پھر جب دونوں کا answers آ جائے گا تو ان دونوں کو آپس میں جمع کروا دیں گے add کروا دیں گے تو کافی آسان سوال ہے سٹارٹ کرتے ہیں سوال سب سے پہلے میں لکھوں گا solution solution کے بعد میں لکھوں گا we have کہ بھائی ہمارے پاس کیا ہے سوال اس سے سولف کریں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے x is equal to 4y اور ساتھ میں کیا ہے z ہمارے پاس سوال اس فارم میں موجود ہے میں z اس فارم میں لکھوں گا تاکہ 2 اور z میں آپس میں کنفیوز نہ ہو اب دیکھیں ہم کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں ہم لکھیں گے یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں x is equal to سب سے پہلے ہم یہ والا حصہ سولف کر رہے ہیں تو ہم یہاں سے 4 اور y پچھلے جتنے بھی کوسٹنز تھے ہم کیا کرتے تھے اس کو فیکٹرائز کر دیتے تھے اب یہاں پر فیکٹرائز کرنے کو کچھ نہیں ہے تو ہم سمپلی کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہ والا حصہ سولف کر رہے ہیں تو آپ نے اس اوپر والے حصے کو دیکھنا ہے یہاں پر کیا ہے 4y تو ہم 4y یہاں سے اٹھا کر نیچے لے آنگے اب دیکھیں یہ تمام ویلیوز کے بیچ میں کوئی سائن نہیں ہے جب ان کے بیچ میں کوئی سائن نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں 4y کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں y z کے ساتھ ٹھیک ہے آپس میں تینوں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں 4 اور y کیا ہو رہے ہیں یہاں پر ملٹیپلائے ہیں تو اس طرف آ کے کیا ہو جائے گے 4 اور y دیوائیڈ ہو رہے ہیں یہاں پر کیا بچا ہے صرف z بچا نیچے کیا بچا y پلس z بچا ہمارے پاس اس فور میں آیا ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا یہ والا ایک ویجن ہم نے یہاں سے اٹھایا 4y یہاں پر ملٹیپلائے ہو رہا تھا ہم نے 4y یہاں نیچے لے آئے وہاں ملٹیپلائے تھا اس ایکلٹو کی صرف آ کے ڈیوائیڈ ہوگا اب آپ کا کوسٹن ہوگا کہ ہم نے ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ ہم کون سی ویلیو نیچے لیں گے تو ہم اس والے حصے کو سولف کر رہے ہیں یہاں پر کون سی ویلیو ہے 4y اس وجہ سے ہم نے 4y کو نیچے لے آیا اب یہاں آنے کے بعد ہم کیا کریں گے دیکھیں اس پر ہم کیا کریں گے using componendo اور dividendo جو تھیورم ہیں ہمارے پاس اس کو dividendo ٹھیک ہے سپیرنگ آپ چیک کر لیں یہ تھیورم انہوں نے پہلے سے بتایا کہ بھائی آپ نے اس والے question پر کون سی تھیورم استعمال کرنا ہے componendo اور dividendo تھیورم استعمال کرنا ہے تو ہم componendo اور dividendo تھیورم میں دیکھیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں میں کیا لکھ رہا ہوں x میں نے x لکھا اب کیا ہوگا یہ جو نیچے والی ویلیو ہے ایک دفعہ اوپر جا کے کیا ہوگی اس کے ساتھ plus ہوگی add ہوگی تو ہم add کرواتے ہیں plus 4 اور y ٹھیک ہے اب نیچے کیا ہوگا سیم یہی کام بھی ہوگا دیکھیں اوپر والی ویلیو نیچے آ جائے گی اور کیا ہوگی minus ہوگی تو ہم اوپر والی ویلیو نیچے آ گی x کیا ہو رہا ہے minus ٹھیک ہے بریکٹ میں نہیں لکھتے کیونکہ ایک ہی ویلیو ہے تو میں لکھوں گا 4 اور y is equal to سیم یہی کام دوسری طرف بھی کریں گے ٹھیک ہے کیا ہوگا جو نیچے والی ویلیو ہے ایک دفعہ اوپر آ کے کیا ہوگی add ہوگی جمع ہوگی میں لکھوں گا z plus y plus z ٹھیک ہے نیچے والی ویلیو کو اوپر لا کے اس کے ساتھ ہم نے add کروایا جمع کروایا اب کیا ہوگا جو اوپر والی ویلیو ہے وہ ایک دفعہ نیچے آ کے کیا ہوگی minus ہو جائے گی جو لائنز ہے آپ کے سمجھانے کے لیے ہیں تو ہم اوپر والی ویلیو نیچے لے آتے ہیں minus ہو رہے ہیں اب minus کی وجہ سے نیچے والی ویلیو ہم کیا کرتے ہیں بریکٹ میں ہم نے لکھ دی اب اس کو solve کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں لکھوں گا x plus 4 y upon نیچے کیا ہے x minus 4 y is equal to یہاں پر دیکھیں z یہ رہا ایک z یہ رہا تو one اور one کتنے ہوئے two z ہو گئے ٹھیک ہے ہم اس کو z کا square نہیں لکھیں گے اب یہ آپس میں کیا ہو رہے جمع ہو رہے ایک z یہ رہا ایک z یہ رہا one اور one کتنے ہوئے two ساتھ میں کیا لکھا ہم نے z اب آگے ویلیو کیا ہے اس کے ساتھ plus y نیچے چلتے ہیں اب نیچے کیا کام کریں گے اس minus کی وجہ سے اندر والی سائنس جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے کیسے سائنس چینج ہو جائیں گے z minus plus minus y minus plus minus z ہمارے پاس یہ اس فرمیا اب دیکھیں آگے ہم کیا کرتے ہیں یہ والا حصہ سولف کرتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس میں لکھوں گا x plus 4 y upon نیچے کیا ہے x minus 4 y is equal to اس طرف ہمارے پاس کیا ہے 2 z plus y نیچے دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں یہ negative والا z positive z کے ساتھ کیا ہوا cancel ہو تو ہمارے پاس نیچے کیا بچا صرف minus y ہی بچا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ اس فرم میں بنا اب ہم کیا کریں گے نیکس ٹیپ میں یا نیکس ٹیپ میں ہی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو confusion نہ رہیں ہم اس minus کو یہاں اوپر لے آئیں گے میں لکھوں گا x y is equal to اس minus کو ہم یہاں لے آئیں گے ٹھیک ہے میں نے minus یہاں پر لکھا بقایات تمام values دیکھیں 2 z plus 2 z plus y ہے نیچے کیا بچے گا ہمارے پاس y یہاں پر end میں اس کے ساتھ bracket بھی لگا دیں ٹھیک ہے تاکہ minus جو ہے وہ باہر رہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سوال اس سے آگے یہ والا حصہ اس سے آگے نہیں ہو رہا اور جب نہیں ہو رہا تو اسے ہم کیا کریں گے equation 2 کا نام دیں گے اب پھر ہم آئیں گے sorry یہاں پر ایک ہم نے غلطی کر دی تھی ہم نے کیا کہ اس کو equation 1 کا نام نہیں دیا ٹھیک ہے start میں equation 1 کا نام دے اب پھر سے ہم equation 1 کی طرف آئیں گے یہاں پر ہم لکھیں گے again from equation 1 جو دوسرا حصہ ہے اس کو solve کریں گے equation 1 کے ذریعے equation 1 میں اس دیکھیں ہم کیا کریں گے x is equal to پچھلی دفعہ ہم نے کیا نیچے لائے 4y تھا multiply ہورہ تھا 4y کو ہم نے نیچے لائے کیوں کیونکہ یہاں 4y تھا اب اس دفعہ ہم یہ حصہ solve کریں تو ہم 4z کو نیچے is equal to کی صرف الان divide وہ 4z multiply ہو رہے is equal to کی کیا ہو جائے divide کیوں 4z لائیں گے کیونکہ اس والے حصے میں یہاں پر کیا ہے 4z تو 4z وہ پر گیا تھا multiply ہو رہا تھا اس طرف آ کے کیا ہو گیا divide ہو گیا 4z یہاں سے نیچے آیا تو یہاں پر صرف کیا بچا y ہم نے y لکھا is equal to اس کے نیچے کیا ہے y plus z وہ ہم لکھیں گے y plus z ہم نے لکھ دیا اب کیا ہوگا اس پر ہم نے use کرنا ہے theorem اس کے لئے یہاں پر ہم لکھیں گے کون سا theorem استعمال ہم یہی theorem اس پر استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہمارے پاس کیا بنتا ہے کافی آسان ہے کیا ہوگا سب سے پہلے جو نیچے ویلیو ہے وہ اوپر جا کے کیا ہو جائے گی جمع ہوگی تو ہم جمع کرواتے اوپر پہلے سے کیا موجود ہے x نیچے ویلیو اوپر گئی کیا ہوگئی اس کے ساتھ جمع ہوگئی تو ہم نے کروا دی اب نیچے کیا ہوگا دیکھ جو اوپر ویلیو تھی وہ ایک دفعہ نیچے آکی اس کے ساتھ کیا ہوگی مائنس یہ جو لائنز ہے وہ آپ سمجھانے کے لئے x ہم نے لکھا مائنس 4 z تو ہمارے پاس یہ اس فاب میں بن یہ کام دوسری طرف بھی کریں گے کیا ہوگا جو نیچے ویلیو ہے اس کو ایک دفعہ اوپر لائے کے اس کے ساتھ کروائیں گے ایڈ کروائیں گے کرواتے ہیں میں لکھوں گا y plus z ٹھیک ہے ہم نے ایڈ کروا دیا اب نیچے بھی یہ چلتے ہیں یہ والا سائٹ سیم از آئے گا x plus 4 z نیچے کیا ہے x minus 4 z is equal to 1y یہ رہا 1y یہ رہا تو کیا ہوگا ہمارے پاس 2y کیا ہوا 2y plus z اس کو y کا square نہیں لکھیں گے کیونکہ اب یہ جمع ہو رہے تو 1y یہ رہا 1y یہ رہا 1 2y ہوا ہمارے پاس نیچے کیا ہوگا اس سائن کی وجہ سے اندر والے سائن چینج ہو جائے میں لکھوں گا y minus plus ہوا minus plus ہوا ہمارے پاس ٹھیک ہے تمام کا تمام اس فرم میں بنے اب last والا step اس کو کلیئر کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں لکھوں گا x plus 4 z upon کیا ہے x minus 4 z is equal to یہاں پر دیکھیں 2y plus z آیا ہمارے پاس نیچے کیا ہے یہ جو negative y کے ساتھ کینسل ہوا نیچے ہمارے پاس کیا بچا minus z بچا اب یہ جو ہے اس سے آگے solve نہیں ہو رہا پھر سے ہم کیا کریں اس والے حصے کو دیکھیں گے اور اس والے حصے کو دیکھیں گے مگر یہاں پر کیا ہے value to same ہے مگر science دیکھے الٹ ہے اب کیا ہوگا یہاں negative value ہے وہ اوپر ہے مگر یہاں negative value نیچے ہے اور positive اوپر ہے اس کا بالکل opposite ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس والے حصے پر اور theorem ہم نے استعمال کرنا ہے اسے ہم کیا کہیں کہ یہاں پر دیکھیں using invertendo theorem ہم استعمال کریں invertendo theorem میں کیا ہوتا ہے جو نیچے value value ہے وہ اوپر value نیچے آج جاتی ہیں دونوں میں یہ ہی کام ہوگا دونوں حصوں میں تو ہم کرتے ہیں یہاں پر theorem میں ساتھ میں لکھ لیتا ہوں using invertendo theorem اب کیا ہوگا دیکھیں یہ لائن سمجھانے کیلئے آپ کے ٹھیک یہ جو نیچے invertendo theorem میں کیا ہوتا ہے نیچے value اوپر چلا جاتا ہے اوپر value نیچے آجاتا ہے یہ کام دونوں طرف ہوگا نیچے چلے گئی ہمارے پاس اس form میں بنا دوسرا جو سائیڈ ہے مائنس z اوپر آیا نیچے کیا بچا ہمارے پاس 2y plus z اب دیکھیں یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ دونوں سے ہم ہے اور یہ والا حصہ آگے نہیں ہو رہا تو اسے ہم کیا کریں گے ایک کروائیں گے اب ہمیں کیسے بتا چلا ہم نے دونوں کو آپس میں جمع کروانا یا مائنس تو ہم کیا کریں گے سوال کی طرف آئیں گے دونوں کے بیش میں دیکھیں کون سا سائن ہے پلس ہے تو اس کیلئے ہم یہاں پر لکھنا ہوگا ایڈنگ ایکویزن ایڈنگ لفت ہند سائد اب ایک ایڈ رائٹ ہند سائد سائد سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا اور اس کا لفت ہند سائد لکھیں گے تو سب سے پہلے اس کا لفت ہند سائد لکھتے ہمارے پاس کیا ہے ایکس پلس فور y اپون کیا ہے ایکس مائنس فور و اب is equal to y ہے سب سے پہلے equation 2 کا right hand side لکھیں گے وہ ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں minus bracket لگا کے 2z plus y ہے نیچے کیا ہے y بج میں کونسا sign لگائیں گے plus تو ہم نے plus لگا ہے اب کیا کریں گے equation 3 کا right hand side لکھیں گے وہ ہمارے پاس کیا ہے پھر سے minus نیچے کیا ہے 2y plus z ہمارے پاس اس form میں آیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ والا side تو ہمارے پاس سوال میں ہی موجود ہے تو ہم نے کام کس پہ کرنا ہے اس right hand side والے پہ تو اس کو میں نہیں لکھوں گا آپ ساتھ میں لکھتے جائیں ٹھیک ہے اس کے نیچے میں ایسے 2 lines لگا دوں گا اس کا مطلب کیا ہے same as it is یہ نیچے آ رہا ہے بالکل اسی طرح یہ نیچے آ رہا ہے تو میں کام اس پر کروں گا سب سے پہلے دیکھیں ہم کیا کریں گے اس والے حصے میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم common لیں گے کیا common لیں گے یہاں سے minus common لیں گے اور یہاں سے دیکھیں اس نشان کے اس طرف ہم نے common لیا اس طرف minus common لیا اس طرف minus common لیا سب سے پہلے میں یہاں پر کیا لکھوں گا taking minus sorry minus ہیں taking minus as common سب سے پہلے ہم نے minus کو کیا لیا as common لیا تو دیکھتے ہیں یہ کس فارمے بنے گا ہمارے پاس اس تمام کی جگہ میں کیا لکھوں گا یہ دو نشان is equal to ٹھیک ہے اب اس والے حصے پہ ہم نے کام کرنا ہے جیسے ہم نے minus common لیا تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ کس فارم میں بنا سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہ جو minus ہے وہ یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے is equal to کہ اس طرف ہم نے common لیا اس کو اب دیکھیں ہم کیا لکھیں گے میں لکھوں گا 2z plus y ہمارے پاس اس فارم میں یہ آیا بیچ میں کونسا sign ہے plus ہے تو ہم نے plus لگایا اس طرف ہمارے پاس یہ جب minus common آیا تو یہ minus چلا گیا تو کیا ہو جائے گا یہ positive بن جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس z بن جائے گا اب نیچے کیا ہوگا 2y plus z ٹھیک ہے آپ نے اس میں confused نہیں ہونا کہ یہ minus یہاں پر negative تھا یہ positive کیسے ہوا ہم نے جیسے ہی minus کو common لیا جب minus common آیا باہر آیا تو یہ minus جب باہر آیا تو کونسا sign بچ جائے گا positive بچ جائے گا minus نکل گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کا کیا لینا ہے LCM لینا ہے اس کے لئے میں یہاں پر لکھوں گا taking LCM least common multiple ٹھیک ہے ہم نے LCM لینا ہے is equal to اب دیکھتے ہیں LCM ہمارے پاس کیا بنتا ہے LCM لینے کا طریقہ کافی آسان ہے ہم نے LCM لیا کیا آیا اس طرف سے y آیا اور اس طرف سے ہمارے پاس کیا آیا 2y plus z کافی سمپل پروسس ہے ایک دفعہ سمجھنے کے بعد آپ کو ساری عمر یاد رہے گا اب دیکھیں یہ minus اس minus کے ساتھ cancel ہوا کیا بچا ہمارے پاس صرف یہ بچا تو ہم لکھیں گے یہاں پر کیا ہے 2y plus z ہم نے لکھا اوپر کیا موجود ہے یہ ہم لکھیں گے 2z plus y ٹھیک ہے یہ minus لکھتے جائے ساتھ میں ہمارے پاس اس فرم میں اب کون سا سائن ہے plus کا ہم plus لگائیں گے 2y plus z 2y plus z کے ساتھ cancel ہوا کیا بچا ہمارے پاس صرف y بچا اور اوپر کیا ہے ہمارے پاس z تو ہم z کو اس طرح بریکٹ میں لکھتے ہیں اب اوپر ہم کیا کریں گے اس والے بریکٹ کو اس بریکٹ کے ساتھ ہم multiply کروائیں گے کافی آسان ہے سب سے پہلے دیکھیں اس والے سائیڈ کی جگہ ہم نے یہ نشان لگا is equal ملٹیپلیکیشن کیسے ہوتی پہلے میں نیچے والا حصہ لکھ لیتا ہوں کیا ہے 2 y plus z ہمارے پاس یہ نیچے والا حصہ ہے اب کیا ہوگا یہ جو 2 ہے پہلے اس تمام بریکٹ کے ساتھ multiply ہوگا دیکھیں 2 2 2 2 2 4 7 میں y اور z ہے ٹھیک ہم جب y ملٹیپلائے ہوگا تو 2 y کا square بن جائے ٹھیک اب کیا کریں گے z کو اس تمام ریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کروائیں گے z جب 2 z کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو کیا بنے گا 2 z کا square بنے گا اب z جب y کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو اب کیا کریں گے ان تمام values کو آپ میں add کرتے ہیں دیکھ ہے کیا بنتا ہے ہمارے پاس is equal to minus لگایا ہم نے اب دیکھیں یا تو ہم آپ کے آسانی کے لئے میں کیا کرتا ہوں جو تمام same alphabet values ہیں ان کو ایک طرف لکھتا ہوں 4 y z ٹھیک یا رہا plus y z plus y z ٹھیک y z value values تمام ہم نے ایک طرف کر دی آگے جلتے ہیں plus 2 y ka square plus 2 z ka square ہمارے پاس یہ اس form میں آئے ٹھیک ہے تمام کو جب ہم نے ایک طرف کیا same alphabet تو ہمارے پاس یہ اس form میں بنے گا اب ہمارے لیے کیا ہوگا کافی آسان ہوگا اس کو solve کر نا تو دیکھتے ہمارے پاس کیا بنتا ہے یہ minus لکھوں گا 4 y z یہ رہا 1 y z یہ رہا 4 5 6 تو ہمارے پاس کیا بنا 6 y z دوسری طرف چلتے ہیں یہ پر کیا ہے plus 2 y ka square پھر کیا plus 2 z ka square ہمارے پاس یہ اس form میں بنا نیچے کیا ہے y 2 y plus z یہ تک بھی آپ کا سوال بلکل ٹھیک ہے اب آپ کے جو بک میں آنسر ہے وہ یہ والا ہے اس سے آگے solve نہیں کیا گیا ہے اگر آپ کے کتاب میں alphabets آگے پیچھے ہو اس سے پیچھے